اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و حضرات میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم کی زلہ شاہ جانپور کے ایک مسجد میں قرآن شریف کو جلانے کا واقعہ سامنے آ رہا ہے پولیس نے بتایا کہ بودھ کی روز یہاں کے مسجد میں ایک مذہبی نسکات جلائے جانے کے بعد لوگوں کے ایک گروپ نے احتجاز کیا پولیس سپریٹینڈ ایس آنن نے کہا کہ پولیس کو معاملے کی اطلاع ملنے کے فوراں بعد نامعلوم افراد کے خلاف اس سلسلے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور علاقے کے سی سی ٹی وی فورٹیز کی جانس کی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق یوپی کے شاہ جانپور میں ایک مسجد کے اندر مسلم کمیونٹی کے مذہبی کتاب کو جلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ سامنے آتا ہی مسلم کمیونٹی کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاز شروع کر دیا جلدی سے عالی پولیس افسران بھاری پولیس فورٹس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور لوگوں کو منانا شروع کیا اس دوران مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے احتجاز کیا جسے پولیس نے حلقی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے احتجازیوں کو منتشر کر دیا وہاں کیا چوک کوتواری علاقے کے بابو جائے علاقے کا ہے جہاں شام کے وقت کسی نوالم شخص نے مسجد کے اندر گھس کر مذہبی کتاب کو نظر آتش کر دیا اس کے بعد ایک خاص برادری کے لوگوں میں غصہ فوٹ پڑا پولیس نے فورٹس پر موقع پر پہنچ کر احتجاز کو ختم کر آیا اور حلقی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بھیڑ کو منتشر کر دیا احسانن نے کہا ہے کہ پولیس کو اتنا ملی کہ ایک مذہبی کتاب کے کچھ صفحات جلے ہوئے پائے گئے ہیں ہم نے فورٹس پر اس معاملے کا نوٹس لیا اور اس معاملے کی حساسیت سے نمٹ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کسرواروں کو جلد سے جلد گریفتار کرنے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں پولیس سوبریڈینڈ ایس آنن نے مزید کہا کہ اس معاملے میں سیسی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزیوان کی تلاح چاری ہے جلد ہی سارا معاملہ بے نکاب ہو جائے گا واقعہ سے قبل ہے کہ ایک سیسی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے جس کے بنیاد پر شناف کی جا رہی ہے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں سے امن اور امان برقرار رکھنے کے اپیل کی گئی ہے ایک کو سوچنا ملی تھی کہ بابوزائی جو تھانا کو اتوالیاں ترکت پڑتا ہے وہاں پر ایک دھانمک سکھل میں اندار ایک دھانمک درنت کے کچھ پنے جلے ہوئے ملے تو پولیس نے تدکال اس کا سنگیان لیا پوری سنبیدن شنٹا کے ساتھ وہاں برشتہ دکاری موقع پر گئے ہیں اور لوگوں کو سمجھا بجائے گئے اس کے داثر تدکال اس سنبند میں تھانا کوٹوالی پر ابھی ایک پنچک کر لیا گیا ہے ہماری ایسو جی کی ٹیم بھی لگی ہے اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجے سے انہیں کھنگالا جا رہا ہے اور اس آدھار پر یہ پریاس کیا جا رہا ہے تلال کی خبر میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے محضبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ